ایام تشریق میں قربانی درست ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں میں تفصیل میں گئے بغیر اس لیے کہ اعتراض اس پر نہیں ہے بتاؤں میں آپ کو کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ قربانی ایک ہی دن ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید کی آیات لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اس آیت کی تفسیر کی روح سے ایام معلومات جو ایام تشریق ہیں ان میں جانوروں کی قربانی کرنا اور اللہ کا نام اس پر لینا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اہل علم نے اس سے استدلال کیا اس کے علاوہ پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے استدلال کیا اس وقت یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن کی قربانی ہے یا ایک دن سے زیادہ قربانی ہے لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں یہاں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ عید میں حج میں ہو سکتا ہے حج میں تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے گوئے مطلب اختلاف اس کا نہیں ہے کہ ایک دن ہی ہے قربانی کا یا مزید تین دن قربانی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ اختلاف اس پر ہے کہ یہ قربانی کا مسئلہ ان کے نزدیک بھی ثابت ہے مانتے ہیں کہ حجت الودا میں ایسا ہوا ہے ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا استدلال یہاں بھی یہی ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے حج میں کیا ہے حج کے علاوہ کیا یہ قربانی عام حالات میں بھی جیسے ہم مقیم لوگ ہیں حج کے علاوہ جو لوگ کسی بھی علاقے میں لوگ موجود ہیں کیا وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو قول ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قربانی میں جو شرکت کا مسئلہ ہے اس مسئلے پر بات کروں گا اور پھر اس کے بعد قربانی میں شرکت کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ایام تشریق کا مسئلہ کیا یہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے یا ان حدیثوں میں آیا ہوا مسئلہ حضر کے لیے بھی عام ہے اس کی تفصیل پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا دیکھیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حدیثوں کے علاوہ جو ابھی ہم نے ذکر کی جن میں حجت الودا کا ذکر آیا ہے حدیبیہ کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے سفر کا ذکر آیا ہے ان کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے نبی علیہ السلام نے خود کہا ہو کیا ہو یا صحابہ اکرام نے بتایا ہو کہ قربانی میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے ان حدیثوں کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ ان حدیثوں میں بھی دلیل ہے ہم اسے سمجھیں گے بعد میں پھر سے ایک بار لیکن اس مسئلے پہ ہم بات کریں کہ سفر کے ذکر کے بغیر حج کے تذکرے کے بغیر خدیبیہ کا جو سفر کا تھا اس کے ذکر کے بغیر کیا قربانی کا تذکرہ موجود ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے متعدد احادیث میں اس بات کا سریح ثبوت ہے کہ قربانی میں ایک سے زائد آدمی اونٹ اور گائے کے اندر شرکت کر سکتا ہے سریح روایتیں موجود ہیں مسئلہ بس یہ ہے کہ یہ وہ حدیثیں عام طور پر لوگ جن کتابوں میں حدیثیں تلاش کرتے ان کتابوں میں نہیں ملیں تو لوگوں نے یہ کہہ دیا حدیث ہے ہی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اپنے علم کے قصور کو دین کی طرف سے دین سے تو نہیں جوڑا جا سکتا میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا ثبوت کہا ملتا ہے پانچ حوالے آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہی صرف پانچ نہیں دھونڈیں تو اور بھی شاید مل سکتے ہیں میں نے صرف چونکہ میں نے کہا کہ اصل جو روایتیں پہلے ذکر کی وہی خود دلیل ہیں مزید دلیل کی ضرورت نہیں لیکن تنزلن ایسی بھی روایتیں ہیں یہ بتانے کیلئے صرف میں پانچ حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دھونڈنے والوں کو خاص طور پر صحابہ کے آثار اور زیادہ مل سکتے ہیں سب سے پہلی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے